لیکن یہ لیس البرر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ میری داڑی کتنی لمبی ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ میری ٹوپک اوپر ہے کہ نیچے ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ میری بال گدی تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے اللہ نے اس قرآن میں جس کی وسط اتنی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ سمندر لیں آئیں دریا لیں سب لیں لکھتے رہیں دیفائن کرتے رہیں ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتا دیا آیت البر میں بتا دیا کہ نیکی یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ہمسائیہ اگر بھوکا سویا تو اس اس کلام کا مقصد یہ مجھے معلوم ہے کہ علی فلام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں تیس نیکیاں ملتی ہیں لیکن اسی کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا لیس البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین نیکی تو یہ ہے ہی نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف کر لو نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اگلی بات سنیں اور نیکی کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا ہے اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا ہے دینا کس کس کو ہے عزیزوں کو رشتہ داروں کو مانگنے والوں کو سوال کرنے والوں کو اور گردنے چھڑانے میں جو مغلوب ہیں غلام ہیں ان کو ازاد کرانے میں اور کیا ہے نیکی وَآقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّقَاةَ اور نماز پڑھنی ہے اور زکاة دینی ہے وَالْمُوْفُونَ بِعَحْدِهِمِ اِذَا عَاحَدُو اور جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا ہے یہ نیکی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَالزَّرَّائِ جب مشکل آجائے کوئی مسئبت آجائے کوئی پریشانی آجائے تو سبر کرنا ہے وحین البعث اور جنگ میں لڑائی میں ڈٹے رہنا ہے حمد سے کھڑے رہنا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا وَالَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی تقویٰ کرنے والے ہیں یہی تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ میں فضائل بیان نہیں کر سکتا فضائل ہم نے بہت سن لی ہے الف لا میم پہ تیس نیکیاں ملتی ہیں ہم جب بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَوَلُّ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں ہے کہ میری داڑی کتنی لمبی ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ میری ٹوپک اوپر ہے کہ نیچے ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ میری بال گدی تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے اللہ نے اس قرآن میں جس کی وسط اتنی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ سمندر لے آئیں دریا لے آئیں سب لے آئیں لکھتے رہیں دیفائن کرتے رہیں ختم نہیں ہوگا اللہ تعالی نے اس قرآن میں بتا دیا آیت البر میں بتا دیا کہ نیکی یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ہمسائیہ اگر بھوکا سویا تو میں اور آپ دارہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے نیکی یہ نہیں ہے کہ میں نے تراویہ آٹھ پڑھی ہے یا بیس پڑھی ہے بیس پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے نہیں ہوتا آٹھ پڑھنے والا بھی کافر نہیں ہوتا کسی سے کچھ رہ بھی جائیں تو کافر نہیں ہوگا نیکی کیا ہے کہ میرا ہمسائیہ بھوکا نہ سوئے نیکی کیا ہے کہ میرا دسترخان تو بھرا وہ ہو میرے دسترخان پہ تو ترہ ترہ کے کھانے موجود ہوں اور مسجد اقصہ پہ اس وقت پتہ ہے نا ہم سب کو پہلے تو خبر بھی نہیں آتی تھی مسجد اقصہ میں اس وقت یہودی داخل ہو چکے ہیں وہ جس کو گھسیٹا ہے جس کا نکاب نوچہ ہے وہ کون تھی فلسطینی تھی نہیں 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 وہ میری بہن تھی محبوب صاحب کی بیٹی تھی شفقت صاحب کی بہن تھی ہم میں سے کسی کی ماں تھی کسی کی بیٹی تھی کسی کی بہن تھی وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہے حقیقت جس کے دین کی احتصاب کائنات ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ میرے دسترخان پہ چار خجونے ہیں یا دین ہمارا دین یہ ہے کہ احتصاب کائنات کون ہوتا ہے اسرائیل میری بیٹی کا نکاب نوچنے والا کون ہوتا ہے امریکہ کون ہوتے ہیں امریکہ کے کفر شام میں میری بہن اور بیٹی کو ماں باپ کے سامنے برہنہ کر کے اس کی عزت لوٹنے والے یہ ہے میرا دین اور مجھے دین کیا سکھایا ہے کہ آٹھ سنو تراویہ نہیں پڑی تو یہ ہو جائے گا شلوار تکنوں سے اوپر نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا داڑی ایک مٹ نہ ہوئی تو تم دین کو نہیں پہنچ سکتے یہ نیکی نہیں ہے آجاؤ واپس وہ دین پڑھیں جو احتصاب کائنات سکھاتا ہے آجاؤ وہ قرآن پڑھیں سبق پھر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہم دنیا کی امام ہیں جو احتصاب کائنات تھا اسے ہم نے ابلیس نے کیا کر دیا مس رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے ذکر بھی ہم نے کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے تراویہ بھی پڑھنی ہے قرآن کی تواوت بھی کرنی ہے لیکن ہمسائے کو بھوکا نہیں سلانا میں اور آپ شام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہر دعا میں ضرور یاد کریں گے عراق میں میرا اور آپ کا بھائی اسی رمضان المبارک کے آخر میں عید کا دن تھا مجھے تو یاب بھی نہیں رہتا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا مجھے آپ کو یاد بھی نہیں ہے اللہ کے اختلاف ہوں گے عید والے دن اسے پھانسی پر لٹکایا تھا صدام حسین کو کیوں عرفان بھئی لیبیا میں مہممر کذافی ہم آج اس کے سٹیڈیم میں اس کے نام پر بنے ہوئے سٹیڈیم میں ہم کرکٹ تو بڑے شوک سے کھیلتے ہیں ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ اس کو زلیل کر کے گتر میں سے نکالا گیا تھا آئے وہ والا قرآن پڑھے جو دنیا کی امامت سکھاتا ہے